اعوذ باللہ بسم اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام نبیوں کے سردار حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مظاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکار السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ آج جو سٹوری ہے اسلام کے بارے میں محترمہ آئیشہ ہیں جو برطانیہ سے تعلق رکھتی ہیں انہوں نے اسلام جو قبول کیا وہ اپنی کہانی سناتی ہیں کہ سٹوری سناتی ہیں کہ میں نے کس طریقے سے اسلام کو جو ہے وہ قبول کیا کہتی ہیں کہ میں نے اکیس سال کی عمر میں اسلام قبول کر لیا اور میرے قبول اسلام کا واقعہ جو ہے وہ تقریباً ملتا جلتا ہے باقی لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ کے جو مغربی ماحول میں پروان چڑھے ہیں میں ایک نوجوان اگریز لڑکی تھی اور میرا خاندان بھی دی کر خاندانوں سے کچھ مختلف نہ تھا میری والدہ عیسائی تھی لیکن عیسائی شعار جو ہیں اور عبادات کا کوئی خاص احتمال نہیں کرتی تھی اور میرے والد ان کا تو کوئی خیر مذہب ہی نہیں تھا تو میری ابتدائی تعلیم ایک مذہبی مدر عصہ میں ہوئی جہاں میں عیسائی مشنریوں کے تحت چلنے والے مدرسوں کے نساب کے مطابق تعلیم حاصل کرتی تھی ہمارے کار کے اندر روزانہ کی گفتگوں میں کبھی مذہب کا ذکر نہیں آیا مجھے نہیں یاد کہ کبھی ایک مرتبہ بھی میں نے کسی دن خدا کا ذکر اپنے گھر میں سنا ہو بہرحال میں پڑتیری سکول میں اور وہاں عیسائیت کے بنیادی عقائد جو ہیں جیسے عقانی میں صلاح تھا با بیٹا روح القدس کا مسئلہ سلیب کفارہ کا قیدہ اس کے پر گفتگو ہوتی تھی لیکن مجھے ان کے بارے میں سمجھ نہیں آتی تھی کچھ بہرحال پھر بھی ان مسائل کے اوپر جو بھاس ہوتی میں ان میں شریک ضرور ہوتی لیکن مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی بس اتنا سمجھتی کہ یہ باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منصوب ہیں تو یقیناً بہت بڑی حقیقت ہوں گی انہیں نشان راہ بنا کر حقیقت تک رسائی جو ہے وہ ممکن ہے برحال میں مدرسے سے نکلی تو مکمل طور پر عیسائیت سے میں منکر ہو چکی تھی میں نے سمجھ میں نہیں آتا تھا پھر مجھے فلسفہ کا شوق ہوا فلسفہ پڑھنا شروع کیا تو سب سے پہلے مجھے اس وقت میری عمر جو ہے وہ پندرہ سال تھی ایک چینی فلسفہ کی کتاب جو ہے وہ میں نے پڑھی اور میں اس کتاب سے بہت متاثر ہوئی اور میرا مند چاہاں کہ میں بودھمز کو بھی بودھمزہب کو بھی جو ہے وہ بھی جان لوں اور چینی زبان سیکھنے کا اور چین جانے کا جو ہے وہ شوق پیدا ہوا مگر یہ میرے لئے مشکل تھا ذرا کہ میں چین چلی جاتی سترہ سال کی اوبر میں میں کینیڈا منتقل ہو گئی جہاں میں نے دو سال تا کے لئے ایک جگہ نوکری حاصل کی اور اس طرح میں نے کینیڈا کے قیامے کے دوران اتنی رقم جمع کر لی جو میری تعلیم کی تکمیل کے لئے کافی ہو سکتی تھی تو تینی زبان سیکھنے کے لئے مجھے یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے اس کے لئے میں نے بڑی جو ہے وہ تک دو کی اور کینیڈا قیام کے دوران میں ہندو فلسفے کو بھی میں نے پڑھ ڈالا اور اس کی مذہبی کتابوں کا بھی متعلق کیا مجھے کافی ان کے بارے میں نوری جو ہے وہ مل چکا تھا مگر جمالیاتی اور روحانی گوشوں کی مجودگی تو ان فلسفوں میں تھی لیکن روز مرہ کی زندگی میں پیش آنے والے جو چھوٹے بڑے مسائل ہیں ان کا حل نہیں تھا اس کے اندر اس فلسفے کیا تھا تو ابھی کچھ پیاس باقی تھی مزید آگے بڑی کتابوں کو پڑھتی گئی بدھ مت کا مطالعہ کیا ہندویزم کا مطالعہ میں نے کر دالا مگر تسلی نہیں ہوئی روحانی کمال کی حصول کے حجانات جو ہیں وہ مجھ پر جنون کی حد تک تاری ہو چکے تھے اور وہ ان کا حل جو ہے وہ ان میں نہیں مل رہا تھا مجھے کچھ مدد نہیں مل رہی تھی تو ان فلسفوں سے میرا اعتماد جو ہے وہ اٹھ گیا میری دماغ کے اندر بار بار یہی بات آتی تھی انسانی زندگی کا مقصد کیا ہے کیا زندگی یوں ہی اچانک وجود میں آگئی بغیر کسی پیدا کرنے والے کے محض مادہ میں تغیر سے حیات انسانی کا وجود ہو گیا کیسے ہے یہ سارا اعتماد فلسفیوں سے جب اٹھ گیا لیکن ایک فائدہ ہوا مجھا میں جو یونیورسٹی میں لندن یونیورسٹی میں جو تلیم حاصل کر رہی تھی فائدہ یہ ہوا کہ کچھ مسلمانوں سے میرا تعارف ہو گیا بس یہ ہے ٹرنگ پوائنٹ کہ مسلمانوں سے جو تعارف ہوا اس سے قبل میں نے اسلام کے بارے میں کچھ سنا نہیں تھا اور نہ ہی پڑھنے کا کبھی اتفاق ہوا تھا اسلام کے بارے میں ایک قسم کی چڑ اور نفرت کے جذبات پائے جاتے تھے تو خواتین حضرات یہ ہے یہ چیز صرف محترمہ آشا کے اندر ہی نہیں بلکہ سب جو نان مسلم ہیں امریکہ میں بستے ہیں یا لندن میں رہتے ہیں ان کے اندر یہ پیدا کر دی گئی ہے کتابوں کے ذریعے سے اور کتاب میں بڑی ڈرامائی طریقے سے لکھی جاتی ہے پہلے تعریف کی جاتی ہے اسلام کے کسی ایک پہلو کی تعریف کر دی جاتی ہے کہ کاری کو پکڑ لیا جائے اور جب اپنی سچائی کا جو ہے وہ دنکہ بھجا دیا جائے اس کے دھماغ کے اندر اور جب وہ تسلیم کر لیتا ہے اس کے بعد پھر اسلام کے بارے میں جو جو باتیں کی جاتی ہیں وہ آدمی جو ہے وہ اسلام سے دور ہٹ جاتا اور یہ حال سب جگہ ہو رہا ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ صحیح تعلیم جو ہے وہی لوگوں تک ہم پہنچائیں تو اب کیا ہوا کہ ان کی جب ملاقات ہوئی تو ان مسلمانوں نے کیا کیا سب سے پہلا کام یہ کیا کہ کتابیں دینا شروع کر دی اور یہ ہی ہم لوگوں کو کرنا چاہیے جب ہمیں کوئی نان مسلم ملے تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو لے کر کلاب میں چلے جائیں اس کو ساتھ لے کر جو ہے وہ کہیں سار سپاٹے بھی نہیں سب سے پہلے اس کو کتابیں دے دو کیونکہ آپ لوگ امریکہ میں بس رہے ہو تو میں سے ہر ایک آدمی مبلغ ہے یہ بات جات رکھیے گا کسی بھی ملک میں ہو تو انہوں نے بھی یہ کیا فوراں کتابیں دی تو محترمہ کہتی ہیں کہ میں پہلے تو سرسل ہی سا پڑتی تھی لیکن بعد میں ان کتابوں کو پڑھنے کا شوق ہوا دلچسپی بڑھتی گئی میں کتابوں کا مطالعہ کرتی گئی جو جو میں ان کو توجہ سے پڑھتی گئی اسلام میرے اوپر واضح ہونے لگیا اسلام کی خوبیاں مجھ پر واضح ہونے لگی اور خاص طور پر آخرت کا جو عقیدہ تھا مرنے کے بعد جو ہے اس عقیدے کی تشریح جتنی آسان اسلام کے اندر تھی وہ کسی اور کے اندر مجھے نہیں ملی یہ مجھے بڑی پسند آئے اسی دوران کیا وہ میری ایک گل فرنڈ نے مجھے قرآن مجید کا ترجمہ دے دیا بس میرے اندر شوق پیدا ہوا کہ میں اس کتاب کو پڑھوں تو خوانتی نظر جب آپ بھی آپ کا بھی کوئی دوست بنے لڑکی ہے میری بہنیں جو سن رہی ہیں ان کی وافیت کسی سے ہوتی ہے لڑکے کی کسی لڑکے سے ہوتی ہے تو اس کو قرآن مجید جب آپ دے رہے ہوں تو قرآن مجید ترانسلیشن دینی آپ نے قرآن مجید جو ہے وہ آپ نے عربی ٹیکسٹ نہیں دینا کیوں اس لیے کہ قرآن مجید جو عربی کا ہے لا یمصوح اللہ المتحرون اس کو بے وضو آدمی نہیں چھو سکتا تو یہ تو بے وضو کیا ان کا تو غسل بھی نہیں ہوتا تو آپ سب سے پہلے دیں گے تو ٹرانسلیشن دیں گے اور ٹرانسلیشن دیتے ہوئے آپ سمجھائیں گے کہ میں یہ جو آپ کو دے رہا ہوں یہ جو ہے ٹیکسٹ نہیں ہے یہ تو ٹرانسلیشن ہے اور ٹرانسلیشن جو ہوتی ہے وہ ہر آدمی جو ہے اس کے پاس جو ورڈ ہوتے ہیں جو ویکابلری ہوتی ہے وہ اس کے حساب سے کرتا ہے تو آپ اسے یہ بہلے بتا دیجئے کیونکہ ٹرانسلیشن کو جو ہے وہ ہاتھ لگا سکتا ہے تو ان کو بھی جب دیا گیا قرآن دیا گیا ترجمہ دیا گیا مطالعہ شروع کیا تو کہتے ہیں کہ اس مطالعہ نے بہت گہرے نقوش جو ہیں وہ میرے اندر چھوڑے اور سچ یہ ہے کہ قرآن کی اس قوت تحصیل کو جسے میں نے اس وقت اپنے اندر محسوس کیا تھا الفاظ کی گرفت میں لانے سے کاسلوں میں بیان نہیں کر سکتی کہ قرآن پڑھنے کے بعد مجھ پر کیا وارد ہوا مجھے خوب یاد ہے کہ ایک دن جب کہ میں قرآن کی تیسری سورہ کا مطالعہ کر رہی تھی ابھی میں نے تیسری سورہ ختم بھی نہیں کی تھی کہ بے اختیار اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئی سجدے میں گر گئی اللہ رحمان کائنات کے خالق سرچشمہ حیات کی بارگاہ میں اور وہ میرا پہلا سجدہ تھا جو اللہ کی جناب میں میں نے ادا کیا تھا اور اس دن سے میں مسلمان ہوں قرآن سے تعرف کے تین ماہ بعد میں نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا اس سے قبل اسلام کے بہت سارے بنیادی افکار و نظریات سے میں نواقف تھی اس کے بعد ایک عرصہ تک انہوں نے سب سے پہلے کتابیں دی یہ نہیں ہے کہ وہ کلام میں ساتھ چلے گئے انہوں نے کتابیں دی قرآن مجید کا ترجمہ دیا ہمارا بھی فرض بنتا ہے جب آپ کا موقع ملے آپ فوراں کتابیں دیں پروفیلن لیکن دیکھئے کتاب جو ہے وہ اس میں اسلام کی خوبیوں کو جو ہے وہ واضح اس میں کیا گیا ہو اسلام کی جو ہے وہ پاور کو بہن کیا گیا ہو اس کی اصل حقیقت کو اور قرآن مجید ترجمہ دیں آئیے گفتگوہ بھی جاری ہے اجازت دیجئے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین